اسلام علیکم ویلکم تو دبائی مرحبا فی بکم فیل دبائی آزا سینٹائزرون یوزون کرونا ختم اس تن میں موجود ہوں دبائی میں اور آج جو میرا ٹاپک ہے لو جی آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو بہت سرے ریل سٹیٹ دیویلپرز فکس ریٹرن دے رہیں اور ایسے ہوتل اپارٹمنٹس دے رہے ہیں سو ہوتل اپارٹمنٹس وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرویس اپارٹمنٹس ہوں گے جیسے کہ آپ دیکھائیں اس طرف تھوڑا کامرہ گمائیں میں کارڈ نکالنے تو ان پیل سے اور سرویس اپارٹمنٹس کے بیسی کلی کنسیمٹ کیا ہے کہ آپ کا جو اپارٹمنٹ ہے وہ یہ دیکھیں کارڈ ڈالا آپ کا جو اپارٹمنٹ ہے وہ آپ کو پروپر ایک رنٹ دے گا ایک خوبصورت سا ہوتل ہوگا جس میں آپ کا اپارٹمنٹ ہوگا اس کو کہہ رہے ہیں ہوتل سوٹس یا سرویس اپارٹمنٹس کا کنسیمٹ پاکستان کے اندر ہم چل رہے ہیں اس کی تھوڑا حقیقت کیوں پر بات کریں گے کیونکہ ہماری عوام ہے وہ ہے تو پڑی لکھی لیکن جائل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں پڑی لکھی جائل ہے کیونکہ سمجھ اس چیز کی نہیں ہے کہ جو سرویس اپارٹمنٹ کا کنسیمٹ ہے اور ہوتل اپارٹمنٹس ہی ہے کیا چیز ایک تو آپ بیس بیس ہزار پر سکویٹ ریٹ کیوں پر اس کو خرید رہے ہیں پاکستان میں جو کہ ایک بڑا ناجائز ریٹ آئے اس کی اوپر آپ کو ریٹائری انشاءاللہ کبھی بھی نہیں آنے والا ہوتل سرویس اپارٹمنٹس کا مطلب کیا ہے پہل یہ سمجھیں پھر انویسٹ کریں اور اس کے نقصانات پاکستان میں کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں اور وہ کیوں ہے ہوتل سرویس اپارٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک xyz ڈیویلپر ایک پلازا بنا رہا ہے وہ کہتا ہے یہ پلازا اے بی سی میں کسی کا نام نہیں لیتا یہ اب بیس ہے کہ یہاں پہ رہ رہا ہوں حیات پیلیس میں رہ رہا ہوں یا ہیلٹن وغیرہ میں ہم رہتے ہیں اندر آکے یا اس طرح دبائی میں جو بڑے ہوتل ہیں ہوتا گیا کہ وہ کہہ رہے گے جی پاکستان میں اسلامباد پنی لاہار بشار میں ہم ایک بیلڈنگ بنا رہے ہیں اس بیلڈنگ کے اندر اپارٹمنٹس دیں گے آپ کو چھوٹے چھوٹے تین سو سکوئر فٹ کا دو سو سکوئر فٹ کا ایک رون دیں گے ہوتل اس کو مینیج کرے گا آنے والے پان سال کے لیے اور آپ کو ہم رنٹ دیں گے اس کے اوپر اب دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ پچاس لاکھ رپے کا ایک جو اپارٹمنٹ لے رہے ہیں اس کے اوپر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ پچاس لاکھ رپے کریں پچاس جائز بات ہے ایسا رنٹ کبھی بھی جانے والا پچاس لاکھ کی چیز میکسیمم پچیس ہزار پر رنٹ کی اوپر لگتی ہے سو یہ جھوٹ ہے اس سے آپ لوگ بچیں دوسری بات وہ کیا کرتے ہیں یہ ایک خواب دو دکھاتے ہیں 3D ویڈیو ریل میں دکھاتے ہیں آپ سمجھیں گے میرا ایک ہوتل اپارٹمنٹ ہوگا میرا ایک ایسا بیڈ ہوگا یہ تین سو سکوئر فٹ کا تقریبہ لگ رہا ہے اس طرح خوبصورت سا ٹی وی ہوگا دیکھیں نا ماشاءاللہ کتنی خوبصورتی ہے ٹی وی کی اوپر بھی خوبصورت ٹی وی ہوگا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب ٹی وی ہوگا اس طرح کا اس میں حال ہوگا ادھر آپ بیٹھیں گے ٹھیک ہے ادھر آپ بیٹھیں گے اور محبوبہ کے ساتھ آپ کافی پییں گے خالی ٹھیک ہے کافی پییں گے ادھر سے آپ شیشہ کھولیں کہیں گے باہر جو میرا بیچ نظر آ رہا ہوگا پاکستان میں گندہ کو نالا نولا نظر آ رہا ہوگا پھر آپ کیا سوچ رہے ہیں اب ہوتل اپائٹمنٹس کا پھر آپ سوچ رہے ہیں یہ میرے پاس ایک بیستر ہوگا اسے میں ایسے کمبل میں لیٹوں گا ساتھ اس بیٹھ پہ ہم سفر ہوگی لائف انجائے کروں گا ایسے کر کے میں سو جاؤں گا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں region میں کیا اب یہ ہو ہے جو آپ سوئے میں ابھی آپ جب جاگیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ اصل چیز کیا وہ میں ابھی آپ کو بتا رہتا ہوں آپ کہتے ہیں اس میں پڑی ہوگی بوتل پڑی ہوگی جو کہ میں اس کو جب میں دوست سے باب آئیں گے ہم سفر کے ساتھ کافی پیوں گا بوتل چھکوں گا انجائے کروں گا بات سیمپل سی ہے کہ پاکستان کے اندر ہوتل اپارٹمنٹس کا جو بیوکوف کیسے بنا رہے سنیں نہیں دیکھنی ویڈیو تو دس ہوتی 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 میری بات سمجھ جائے یہ ایک بیلڈنگ ہے یہ ایک دو بیلڈنگ ہے اس بیلڈنگ کا ریٹ ہے مزار کے دور پہ دس ہزار پر سکیر فٹ ریٹ تھرڈ فلو کیو پر اپارٹمنٹ کا اس بیلڈنگ نے رکھا تھا بیس ہزار پیہ پر سکیر فٹ روڈ یہ تو دس ہزار کا فرق اس نے رکھا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میں در ہوتل بناوں گا ہوتل میں امام آئے گی انشاءاللہ دبائی کی طرح یہاں پہ امام آئے گی یا ترکی کی طرح ادھر امام آئے گی لندن کا ہائی ریٹ ہوگا شاہ شوں ہوگی پاکستان آنے والے پانچ سالوں میں طور اس سے بھر جائے گا اس لمباد عوام یہ عوام ہوگی کچھا کچھ گھو رہے ہوں گے کالے ہوں گے امریکن سارے آ رہے ہیں اور یہ ہوتل کچھا کچھ بڑا 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 ہوگا یہ جو اپارٹمنٹ ہے یہ تو فارق سے اپارٹمنٹ ہے یہ جو ہم دیس ہزار پہ پاس فٹ ریٹ آپ کو دھوک رہے ہیں یہ اس لیے دھوک رہے ہیں کیونکہ یہ بہت ہائی رنٹ ہوگا پچاس لاکھ کا اپارٹمنٹ نے دس لاکھر پہ رنٹ پہ لگا ہوگا سالانہ یا دو لاکھر پہ مہانہ رنٹ پہ لگا ہوگا یہ سب جھوٹ ہے یہ جھوٹے اکبر ہے اس سے آپ بچیں ریل سٹیٹ میں انویسٹمنٹ میں آنکھیں کھولیں لالچی جب تک زندہ ہے تب تک انشاءاللہ اللہ نے چاہا فراڑی ہے کی زندگی ہے جب تک آپ لالچی ہیں تب تک فراڑی ہے کہ لائف بترین جا رہی ہے وہ کیا رہے ہیں عوام جلی ہے وہ کیا کہتے ہیں کروڑ کا اپارٹمنٹ لو بھائی دیڑ لاکھر پہ رنٹ لو کونسی کروڑ کی اپارٹ کونسی کروڑ کی ویلیو کے اوپر آپ کو دیڑ لاکھ رنٹ مل رہا ہے ڈیڑھ کروڑ کا جو گھر آپ لیتے ہیں ریل ویلیو کی اوپر بات کر رہے ہیں ڈیڑھ کروڑ کا جو گھر آپ لے رہے ہیں اس پہ آپ کو تیس ہزار روپے رنٹ آ رہا ہے سو یہ کہاں سے آپ کو دے رہے ہیں یہ دس ہزار پر سکر فٹ گیپ جو مہنگی چیز آپ نے لی اس پلازے میں اس مال میں اس جگہ پہ جھو اپارٹمنٹ تھا وہ پچاس لاکھ ہے یہاں پہ آپ ایک کروڑ روپے کا لے رہے ہیں کیا یہ جب دونوں دلیور ہو جائیں گے کیا آپ پچاس لاکھ روپے ایکسٹرا آپ کو کوئی پیک کرے گا کبھی بھی نہیں اور دوسری چیز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سٹامپ ہے ہمارے پاس فائلیں ہیں ہمارے پاس ایگریمنٹ ہیں ہم نے ایگریمنٹ کی ہے ہمارے سے تین سال کے ایگریمنٹ ہوا ہے اور جلو تین سال بعد اس کی ریل ویلیو آپ کو سمجھ آجے گی جب ریل وہ رینٹ پہ لگے گا تو وہ اس طرح کا جو روم آپ لے رہے ہیں دو سو تین سو سکر فٹ گا اگر وہ پناہ دار پہ رینٹ مہانہ کی اوپر لگا تو میں آپ کو فری ایک اپارٹمنٹ دوں گا او بھائی پاکستان ہے آپ اس چیز کو آپ اس چیز کو چھوڑ دیں آپ دوبائی اور جمیرہ بیچ ریزڈنسی اور مرینا کا دماغ میں سوچ لے کے بیٹھے گئے خدا کا نام لے تھوڑا سا حقائق کی اوپر بات کریں تھوڑا سا آپ سوچیں دیکھیں ڈیوین پر ریل سٹیٹ میں میں تو ہوں ہی میں تو ہوں ہی فریڈی ہے میں تو جھوڑ بولوں گا بیوکوف بنوں گا ٹی وی کے اوپر اسٹیہار دوں گا دو کروڑ لگاؤں گا ٹی وی پر اسٹیہار دوں گا دس کروڑ دوں گا بڑے بڑے بیل بورڈ لگا دوں گا آپ میری جان کے بچوں مکھنوں آپ نے پیسہ لگانا ہے آپ اس چیز کو سمجھیں آپ نے پیسہ لگانا ہے آپ اپنے ست ذاتی کر رہے ہیں ڈیوین پر ڈیل دیل ریل رم نے تو آپ کو بیوکوف بنانے وہ دکھائی نا ٹی وی کتنا پیارا ٹی وی ہے ہاں اب دیکھیں جب ایسے اسٹیہار آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے جی بس دے دیتے ہیں پیسے ہی وہ میرے بھائیو اسٹیہار میں جو چیز نظر آ رہی ہو ایسے ہی ہیں وہ ہو سکتا ہے جب آپ جائیں کچھ اور کبھی دیکھیں میری بار سنیں ایک چیز آپ جو ٹو بیٹ کا اپارٹمنٹ ہے آپ اس ایریا کو انیلائز کریں جہاں پہ ٹو بیٹ اپارٹمنٹ ہے ٹو بیٹ اپارٹمنٹ آپ کا رینڈ پہ لگتا ہے مسائل دو پہ تیس ہزار پیار ایک ڈیویلپر آپ کو کہتا ہے آپ ٹو بیٹ اپارٹمنٹ میرے سے کیش پہ لے لو اور ابھی وہ بیلڈنگ بنی نہیں ہے وہ جب بنی کہ ہم آپ کو فیکس رینڈ دیتے ہیں ایک لاکھر پہ ہاں کہاں سے ایک لاکھر پہ دے رہے ہیں وہی دس ہزار پر پہ پھر 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 آپ کو کو ٹھوکہ مارا ہے اس میں آپ کو دیکھ رہے ہیں میرے سے آپ کو ٹھوکہ مارے سے بچیں ایک جائز صوت ہوتا ہے ایک نا جائز صوت ہوتا ہے ٹھیک ہے ملکر اس میں ایک ہوتا ہے جیسے کہ اب پہلے کچھ پخصان دنیا میں دفرنٹ کنسپس آتے رہتے ہیں نا کہ ایک وقت تھا وقت کے ساتھ ساتھ جس نے girlfriend رکھی ہوتی ہے وہ کہتا ہے جی کوئی بات نہیں جائز ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کو عمام برا نہیں سمجھے حالانکہ ہے برا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگ کی سوچ تک دیل ہوگی ہے وہ کیا کہتا ہے open mind ہے جی ہم میں یہ غلط کام نہیں ہے تو open mind ہے کوئی بات نہیں بچہ enjoy کر رہا ہے ماب آپ یہی کہتے ہیں نا آج کل تو وقت کے ساتھ ساتھ لوگ کی سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے لیکن یہ جو آپ کی وقت کے ساتھ سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے کہ ہمیں rent مل رہا ہے ہمیں enjoy کر رہا ہے یہ آپ کو برباد کر دے گا یہ آپ نے جو کروڑ روپے لگایا یہ کروڑ روپے جب product آپ بیچو گے یہ نہیں بکے گا اس سے بہتر تھا آپ اپنے گاؤں میں جا کے زمین لیلتے سے بہتر تھا آپ کسی فرق سی جگہ پہ جا کے پلاٹ لے لیتے وہ زمین اوپر چلی جاتی یہ وہ چیز ہے جو نہ کبھی بکے گی یہ وہ چیز ہے جو نہ کبھی آپ کو پیسہ ریٹرن کرے گی اور یہ آپ دیکھیں ایک چیز میری بار سنیں یہ جو ہوتر اپارٹمنٹ آئی جو کہہ رہا ہے میں اس کو manage کروں گا کہاں سے ٹوریسٹ آئے گا اسلامباد میں کیا ٹوریسٹ کی ریشو ہے مجھے بتائیں اور دوسری بار دیکھیں ٹوریسٹ تو ہے اسلامباد تو ٹوریسٹ نہیں آتا نا اور جو بہت بڑی بڑی companies آتی ہیں ان کے delegations آتے ہیں وہ تو باکسہ ہمیں اسلامباد میں گینے چونے چار پانچ جو بڑے فائسٹار ہولٹرز آئے ہوں وہیں پہ ٹھہرتے ہیں اس کا کیا کام ہے وہ جا کے شہر سے بیس کلومیٹر دور جا کے کسی ایک چھوٹے سے پلازے میں رہے کہ جی میں ادھر ہوتر ہے دوسری چیز ایک اور اور ویڈن دسٹی سیٹی جو ریزیڈنٹ کی بات کرتے ہیں اب میں اسلامباد میں رہ رہا ہوں میں اسلامباد کی ہوتل میں کیوں رہوں گا جی میرے کچھ بھی کرنا ہے جائز نہ جائز جو بھی کام کرنا میرے پاس اپنے پارٹمنٹس ہوں گے دیکھیں پیسہ آپ ہر بندے کے پاس میں 40 لاکھ اپارٹمنٹ لے لوں گا میرے کو دوست آئیں گے من کو ڈھے راؤں گا میں ادھر جاؤں گا سمجھ گئے ہر بندے کے پاس second property پاکسین کے اندر elite امان ان کے پاس موجود ہے اور جو قریب ہے وہ ہوتل کیوں جائے جو قریب ہے دس ہزار پیا رات کا کیوں دے ہوتل میں جا کے جو جو دس ہزار میں اگر فوڈ کر سکتا ہوں بندہ ہزار پیا ایک رات کا ہوتل میں دینے کی بھی سو میں فوڈ کر سکتا ہوں کہ میں 30-40 لاکھ اپارٹمنٹ 4 لاکھ اپارٹمنٹ لیکن جائے کرنوں نہیں ہوں سو میری بات اس چیز کو آپ سنیں بہر سے سنیں کہ پاکسین کے اندر جو فکس رنٹ کا جو آپ concept لے کے سروس اپارٹمنٹ ہوتل سوٹس کا چال رہے کے ایسا ہوتل ہو گئی یا انہیں دماغ میں بنایا ہے بھائی اس چیز سے آپ بچیں آپ ریل انیسٹمنٹ کریں وہ پلازا جہاں پر اپارٹمنٹ بنے گا اور جس کو آپ خود رنٹ پر لگائیں گا وہ لیں یہ ہوتل ہوتل ان چیزوں سے نکلیں یہ جب ڈیلیور ہو کے آپ کے سامنے آئے گا آپ کو تب سمجھ جائے گی یہ دبائی کے حالات مثال آپ دیکھ لیں کہ جو چیز آج سے دوہزار آٹھ میں سے کے بعد جو چیز پچیس ہزار پی رنٹ پر لگتی تھی سالانہ وہ آج دس ہزار پی دن پر آگے کیوں کرائیسز ایک وقت تھا ہم بہت پیچھے ہیں تو اس چیز کو accept کریں کہ ہم بہت پیچھے ہیں دیکھیں ٹور سپاٹ کیا ٹور سپاٹ مسائل دور میں مری ہوگا نارانگا گان ہوگا ادھر لوگ جاتے ہیں نا مری میں چل جاتے ہیں سامبات لاہار پشاور it's not the tour spot وہاں پہ کتنی آپ سیول ایوییشن سے پوچھیں کتنی فلائٹیں باہر کی لینڈ ہو رہی ہیں اور وہ کون لینڈ ہو رہا ہے کیا وہ ٹور بھائی جو پشاور جو روزانہ اگر دس رائے انٹرنیشنل آئی ہیں وہ شام کو گھر چلیں جاتے ہیں گجرات گھر چلا جاتا ہے کوئی کاریاں چلا جاتا ہے کوئی پشاور چلا جاتا ہے کوئی سائیوال چلا جاتا ہے یا اسلامباد میں تو سب کے اپنے رشتدار ہوتے ہیں ہوتلز کا جو concept ہے وہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ کاغذات میں پاکستان بہت 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 اچھا ہے جی پوری دنیا سے بہت اچھے پیسے آ رہے ہیں بہت زبردست پی ٹی آئی گورنمنٹ کام کر رہی ہے بہت سستا ملک ہے اربو روپیہ آ رہا ہے اربو پاکستان اسٹرم ٹاپ ٹوریسٹ کنٹری ہے یہ ہم ٹھیک ہے خواب دیکھ لیں گے لیکن یہ خواب ہے ریالٹی کی اوپر ہم بات اگر کریں جو چیز پچاس لاکھ ہی ہے آپ وہ ایک نئے ڈرامے کے ساتھ اس کو جو ایک کروڑ میں خریدتے ہیں اور اس کان کو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں اب یہ کان پچاس لاکھ کا یہ کان ایک کروڑ کی سمپر سی بات ہے بیوکوف ہی ہے جو ایک کروڑ کا پھر وہ جو فراڈ ہے وہ اس طرح ایسے ایک منظم طریقے سے ہو رہا ہے ایسے خوبصورت طریقے سے ہو رہا ہے ایسے خوبصورت لوگ اس کو کر رہے ہیں کہ آپ مان لیتے ہیں ہم چپیڑ مارے تو وہ چپیڑ ہے اگے چپیڑ مارے تو وہ نوٹی تھی وہ پیار تھا وہ محبت تھی اے اوچھا نہ کر رہے تو نہ انصافی ہوگی نا پھر تو سی یہ بھی یہ بھی جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے یہ نا جائز ہے یہ بھی نا جائز ہے غلط چیز غلط ہے آپ اپنی انویسٹمنٹ کو سیف کریں آپ اپنے پراجیکت کو سیف کریں we need money developers need money we are real estate agents we need money ہمیں پیسہ چاہیے اس مرضی طریقے سے آپ سے لے لیں چاہے وہ فراڈ کریں چاہے تو پیزہ آپ خیال رکھیں کیونکہ ہمیں تو کوئی فرم نہیں پڑھے گا آپ کو جو ہم چیز دے دے بیج دے ہم نے تو دیار ہی مارنے کیلئے بیٹھے میں سو جب بھی آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کمرشلز میں اسپیشلی ریزڈنشلز میں اس چیز کو خیال رکھیں کہ جو فکسٹ ڈیٹرن ہے اور جو فکسٹ چیز ہے اس سے بچیں ادروائز آپ کو بعد میں نقصان کا سامنہ کرنا پڑ سکتا ہے آپ کی جو پرادکٹ ہے تین باتیں کہ آپ اس کو اور خرید رہے ہیں خان صاحب کچھ لوگوں یہ بھی کہیں گے کہ آپ کا اپنا پروجیکٹ آیا ہے تو اس لئے شاید آپ میں آپ کو ایک چیز بتا رہے تا ہوں کہ I have projects الحمدللہ بات میرے پروجیکٹس سارے اپارٹمنٹس سیل ہو چکے ہیں جی میرا اپارٹ میں ریوریو ہائیٹس بیریٹ آن میں اپنا پروجیکٹ کر رہا ہوں اللہ کے وضل سے میرے سارے کے سارے اپارٹمنٹس ایک دن میں بک چکے ہیں لیکن کوئی کمیٹمنٹ نہیں ہے اس کی کوئی دو نمبری نہیں ہے ہم اس کو ڈیلیور کریں گے لوگ رنٹ پہ لگائیں گے ہم اس کو رنٹ پہ لگائیں گے کوئی اوور پرائیسنگ نہیں کی کوئی چیز نہیں کی اور الحمدللہ آنے والے پروجیکٹس میں بھی اس کو ہاں اگر وقت کے ساتھ ساتھ لوگ ناجائز کروائیں گے اور ناجائز جیس کی ڈیمارڈ کریں گے پہ تاہلی بات ہے جو آپ مانگیں گے ہم آپ کو دیں گے لیکن تل ناو ہم اللہ کے فضل سے جو کمیٹمنٹس کر رہے ہیں اس کو پوری کرنی کوشش کر رہے ہیں یہ بہت آسان کام ہے یہ نو ہزار دس ہزار پسکر فٹ چیز کو بیس ہزار بیچنا اپنے ساتھ کسی بڑے ڈیویلپر کا کسی ہوتل کا نام لگا کے لیکن یہ ریالیٹی میں یہ اگزسٹ ہی نہیں کرتا یہ ریالیٹی میں کبھی اگزسٹ نہیں کرے گا اگر آپ کو سرینہ ہوتل میں ایک روم پندرہ ہزار یا تیرہ ہزار ساتھ میں نائٹ مل رہا ہے تو آپ کو کسی کتے نہیں کٹ آئے گا آپ کسی تھرڈ کلاس جگہ پہ جا کے اتنے کلیں گے دیکھیں آپ میچ کرتے ہیں تو کوئی بھی نہیں جائے گا سو اس کو آپ سمجھیں اس چیز کو کہ پاکستان کے اندر جو فکسٹ ڈیٹرن ہے ایک تو یہ اسلامی طور کی اوپر بھی بہت ساری اس میں باتیں ہیں مولوما سے ہم اس کو کنفرم کریں گے لیکن یہ جو ہوتل سوٹس کا جو آپ کو اتنا اتنا رنٹ آئے گا تو یہ آپ کو کیا اپنی جیب سے وہ پی کریں گے never ever اور جو اگریمنٹ ہوتے ہیں ہمیشہ یہ بات رکھیں we are businessmen we have to protect ourselves we are private limited companies private limited means our liabilities limited when ever the project will be flop our personal properties will not will be liable to pay the liabilities سمجھ آگئی انگلیش سمجھ نہیں ہے کہا کے تو ان کو ان کو پتہ لگیا ہے جی سمجھ آگئی ہے تو تو سی اکام ہی نیزی کرنا کہ بھائی ہم لیمیٹڈ کامپنیز ہیں لیمیٹڈ لائیبنیٹی فراڈ فوڈ ہو گیا میری ذاتی کوئی چیز لائیبن نہیں ہے آپ کو پی کرنے کے لیے سمجھ آگئی دوسری باپ جتنے اگریمنٹس ہوتے ہیں بیزنس میں ہم بنواتے ہیں بڑے بڑے کانوندانوں سے بڑے بڑے کارپوریٹ کنسلٹن سے بڑے بڑے ٹیکسز کے بڑے بڑے آفیشلز اور آپ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ قانوندان جو بھائی اڈوکیٹس ہوتے ہیں ہم ان کو ساتھ بٹھا کے اچھے اچھے قانون بناتے ہیں اچھا سا اگریمنٹ بنواتے ہیں جس میں ایک لائن ہم نے ایک سی چھوڑی ہوتی ہے جو ہمیں آزادی دے سکتی ہے جو ہماری جس سے بچت ہو سکتی ہے اور ہمیں ایک لائن ہم نے اس میں ایسی ڈالی ہوتی اس اگریمنٹ میں ایسا اس ڈیویلپر نے ڈالی ہوگی جب بھی آپ کل کو اگریمنٹ نہ دے اور آپ عدالت میں کیس لے جائیں گے تو چھوٹی سے ایک لائن ہوگی جو لکھا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ اس میں ایسی چیز لکھی ہوگی کہ جو ڈیویلپر کو بچا دے گی جو اس کو بچا دے گی بڑا سب لگا ہوتا ہے ٹیلی فون کا موبائل سمس بلو کا اشتیار کہ بیس روپے میں سارا دن فری بیس روپے میں سارا دن انٹرنیٹ فری چھوٹا جتنی لکھنا ٹیمز این کنڈیشن اپلائے سٹار چھوٹا جا سو بھائی سو کے بوڑ کے اوپر اتنا سا لکھا ہوتا ہے کہ اگر دوربین سے بھی ایسے کر کے دیکھو نا تو نظر نہیں آتا ایسے چھوٹی چیز سے ڈرنا چاہیے بڑی بڑی چیزیں تو نہیں ہوتی چھوٹی چیز سے ڈریں جو نا نظر آنے والی چیز ہے اس سے ڈریں آپ یہ ساری باتیں ہیں کہ آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں جب آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں ٹکٹ شکر لیتے ہیں چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے ٹمز این کنڈیشن اپلائیں میں جہاز سیکھ رہا ہوں میں فلائنگ پلائنگ جائے جائن کیا گیا اس میں چھوٹی چیز لکھی ہوئی ہیں کہ آپ کو سائن کریں اس کے لئے چیز لکھا ہے ٹمز این کنڈیشن اپلائیں جہاں ٹائگ ہے اسمہیل صاحب رہی مارک ہے کمپنی کوئی نہیں زمدار ہوں لگی اللہ اللہ خیر صلی اللہ اپنے آپ کو پریکٹ کریں اپنے آپ کو بہترین طریقے سے آپ لوگ انویسمنٹ کریں اکل سے کام لیں اکل سے پیدل نہ بنیں خواب وہ دیکھیں جو possible ہوں وہ نا دیکھیں جو possible نہ ہوں وہ ایمی میں جی کہوں کہ میں سویا ہوں اور خواب میں میں نے کترینہ کیاف کو دیکھ لیا ہے ایمی جی ایسی باتیں نہ کریں ایمی میں جی سویا ہوا تھا میں نے دیکھا جیسا مرا روم ہوگا اور اس میں یہ ہوگا پھر وہ ہوگا اور مجھے پچاس آزار کیا پر پچاس لکھ کیا پر پچاس آزار ملنگا جائیز سوچ اپنی رکھیں میں جائز سوچ نہ رکھیں جو ناجائز سوچ رکھتا ہے اس کے ساتھ ناجائز ہوتا ہے جو جائز سوچ رکھتا ہے اس کے ساتھ جائز ہوتا ہے اور جو possible چیز ہے اس کو do accept the possibility جو خواب ملی دنیا اس سے آپ نکلیں اور جو آپ کو خواب دکھائی جاتے ہیں کوشش کیا کریں کہ وہ کم دیکھیں اور وہ دیکھیں جو ریالیٹی ہے اپنا خیال لکھیں محمد اسمائیل کو دیں اجازت چینل سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دمائیں اور جس کو ویڈیو بری لگی ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو اللہ ہی دہت دے جس کو بری لگی کیونکہ زہری بات ہے جس کو اب صحیح سمجھ ہی نہیں آرہی ہماری باتیں ہم اس کیا کریں اور جس کو اچھی لگی ہے love you all these videos not to market not to dominate any project اور اس ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ سب تک knowledge پہنچے information پہنچے تو دبائی میں موجود تھا میں اگر آپ کو دکھاؤں کہ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ہوگا کیا اپنا خیال لے کہ محمد اسمیل کو دے انجازت اللہ حافظ